سرزہ صاحب بھارت اقوام متحدہ میں جاتا ہے پہلی قرارداد آتی ہے جس میں کشمیریوں کو دو آپشن دیے جاتے ہیں کہ یا وہ انڈیا کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں تیسرا آپشن نہیں ہے دوسری قرارداد آتی ہے جس کے تحت طریقہ کار کا تائین کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں کشمیریوں کو حق خدا ارادیت دینے کا طریقہ کیا ہوگا اور تیسری قرارداد وہاں ہوتی ہے کہ اگر انڈیا میں یا پاکستان میں کوئی انتخاب ہوتا ہے تو اس انتخاب کو رائے شماری کا متبادل تصور نہیں کیا جائے گا تو ان تین قراردادوں کے ہونے کے بعد مزید دائیں بائیں دیکھنے کی قضرت رہ جاتی تھی نہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت تو نہیں رہ جاتی البتہ یہ ہے کہ ریاستوں کو جو حقوق شروع میں دیئے گئے تھے وہ بعض چیزوں کے ساتھ مشروع تھے کہ وہ آزاد بھی رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی ہیں تو اقوام متحدہ کی جو اقتدائی قرارداد ہے اس میں تو آزاد کشمیر کی خود مختاری بھی شامل ہے لیکن بعد میں اس کو تقسیب ہند کے منصوبے کے مطابق کرنے کے لیے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مشورے سے اور دون طرف سے کشمیر کے مشورے سے پھر یہ ہوا کہ اس کو یا پاکستان کے ساتھ شامل کریں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہو لوگ اپنی مرضی سے اور استثواب کے ذریعے پھر جب جو الیکشن کروایا پہلا کروایا الیکشن کروایا کشمیر میں بھارتی حکومت نے اور یہ کہا کہ یہ الیکشن متبادل ہے استثواب رائے کا اس پر قوم متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قرارداد آگئی کہ یہ متبادل نہیں ہے کوئی الیکشن قوم متحدہ کا استثواب رائے کا متبادل نہیں ہے تو ابھی ہم ہماری پوزیشن اسی پر کھڑے پھر درمیونہ شمیر مائدہ آگیا شمیر مائدہ نے بھی ایک لحاظ سے وہ ایسا مائدہ ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنی پابیل کر سکتے ہیں ہم اپنے آنکھ میں کر سکتے ہیں ہم اپنے آنکھ میں کر سکتے ہیں تو پھر جنگیں شروع ہو گئیں تین جنگیں درمیان میں ہو گئیں تو کشمیر پر ایک بڑی لبی جتجہد ہے بہت طویل جتجہد ہے اور ہر قسم کی باتیں اس میں ڈپلومیسی ہے سیاست ہے فوج ہے لڑا جنگ ہے صورہ ہے سمجھوتے ہیں کیا کچھ نہیں ہے اس میں مگر ابھی تاکہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں سیاسا دو باتیں ایک تو کیا اقوام متحدہ میں کوئی ایسا کوئی نکتہ موجود ہے کہ کشمیر آزاد بھی رہ سکتا ہے اور دو نہ پاکستان کے ساتھ ملے نہ بھارت کے ساتھ ملے آزاد ہو آیا ایسی کوئی وضاحت موجود ہے نہیں یہ اس کوئی ختم کر دیا گیا اس کو مشورے سے سیکریورٹی کورنسل میں جب یہ مسئلہ گیا تو اس کے بعد اس کو بہامی سلا مشورے سے ختم کر دیا گیا تھا اور دو یاپشت رہ گئے تھے یا پاکستان میں شامل ہو یا ہندوستان میں شامل ہو سب سیمیلا ایگریمنٹ کی چھے نمبر شکھ ہے جو دونوں ملکوں کو پابند کرتی ہے کہ اپنے مسائل کو خود حال کریں گے اور باہر انہیں کسی جگہ لے کے نہیں جائیں اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا نہیں نقصان کو نہیں پہنچا جی وہ تعویل کی بات ہے کیونکہ اسی سیمیلا معاہدہ میں دونوں ملکوں کی پوزیشن کو بھی ریکنگنائز کیا گیا ہے جب دونوں ملکوں کی پوزیشن ریکنگنائز ہو گئی تو پھر کھول گیا نا جو برضی ہے اس کے بعد کریں لیکن وہ اس کا سارا ضرور لیتے ہیں لیکن دوسری بات یہ بڑی اہم بات یہ ہے مدود صاحب کہ کوئی دو طرفہ معاہدہ عالمی معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتا جب تک اس دو طرفہ معاہدے کو عالمی سپورٹ نہ اصل ہوئی اور ریکنگنیشن نہ اصل نہ ہو سکتا اس کو منسوخ نہیں کر سکتا تو اس لیے وہ جو اصل مسائے جنرے اس لیے تو وہ آج تک مسائے کشمیر اس کے جنرے پر اگر یہ بات دو طرفہ ہے اگر اس کو مان رہی جاتا تو وہ جنرے سے ختم ہو جاتا لیکن ابھی تک جنرے کے اندر موجود ہے وہ صدر صاحب میری امریکن ایمبیسٹر سے یورپین یونین کے سفرہ سے بہت بار گفتگو ہوئی میں نے ان کو یہ کھا کہ آپ انٹروین کریں اور امن قائم کریں وہ کہتے ہیں کہ سملا ایگریمنٹ کی شک نمبر سکس ہمارے آگے حائل ہے جب آپ نے اس کے پر دسخط کی ہیں تو آپ اس پر عمل درامت کریں یا اس سے انحراف کریں اور اس معاہدے کو منسوخ کریں اور پھر آگے چلیں اصل میں وہ اپنی نرائقی یا اپنی کمزولی کو چھپاتے ہیں وہ انٹروین کر نہیں سکتے کسی صورتی انٹروین نہیں کر سکتے کیونکہ آگے انڈیا جیسا ملک بیٹھا ہوا ہے وہ قانونی بات نہیں ہے بلکہ وہ طاقت کی بات ہے کہ ہندوستان جب نہیں مانے گا کوئی چیز ہندوستان نے تو سیکرٹی جنرل کو ان کے سیکرٹی جنرل کو نہیں جانے دیا ہندوستان نے جانے دیا وہ کشمیر پر جب وہ شروع تھا تو اس لیے وہ تو ان کی کمزولی کی بات ہے البتہ یہ ہے کہ انٹروینشن کا جو کلاز ہے جس کلاز کے تحت کہ یہ مائدہ ہوا تھا اس میں انٹروینشن کی کلاز نہیں ہے اس میں ایک تجویز کی طور پر ہے حکم کی طور پر نہیں ہے کس کو نافذ کرنا ہے اگر اس کلاز میں ہوتا کہ نافذ کرنا ہے تو مجبور ہوتا ہے اقوام متحدہ کہ اس کو نافذ کرے لیکن وہ اس وقت نہیں تھے وہ یہ غلطی ہم سے اس وقت ہوئی کہ ہم نے خوشدلی سے اور خوشفہمی سے اس کو مان لیا اس وقت کلاز کو شامل کروائے تھے کہ اقوام متحدہ اس پر جسم باقی جگہ میں ہوا ہے دنیا میں تو وہ نہیں تھا وہ ریکمنڈیٹری کلاز ہے اور ریکمنڈیشنز کر چکے ہیں اندوستان نہیں مانتا تو بات ختم ہو ناظرین مجاہد اول سردار محمد عبدالقیون خان صاحب سے ہماری گفت کو جاری ہے ایک مختصر سا اشتاری وقفہ خوشحات ناظرین ہماری مجاہد اول سردار محمد عبدالقیون خان صاحب سے گفت کو جاری ہے ہم ان سے مزید سوارات پوچھتے ہیں سردار صاحب دو ہزار ساتھ میں یہ کہا جاتا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہو جانا یقینی اور اس سال ہو جائے گا یہ ہماری خوش فہمی تھی غلط فہمی تھی یا ہم کسی ٹریپ میں آگے یا یہ کیا اس کی بجوہت کیا تھی یہ کسی سرکاری اعلان میں تو یہ بات شامل نہیں ہے البتہ باہر سے قومت میں کچھ لوگ تھے جو یہ بات کہتے رہے مگر سرکاری طور پر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ فلان سال حکومت کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتے اس بات سردار صاحب نائنٹین ایٹی نائن میں کشمیر کے دونوں طرف ایک تحریک چلی جس میں ہزاروں مجاہدین میں معصوم لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک سے آزادی کشمیر کی تحریک کو تقویت ملی ہے یا نقصان پہنچا نہیں جی اس تحریک سے پہلے تو کشمیر کا نام کسی فورم میں نہیں لے سکتے تھے اندر بیٹھ کے بھی پرائیوٹ کمرے میں بھی نام نہیں لے سکتے تھے اس سے پہلے تو میں نے کئی دفعہ یورپ میں امریکہ میں لوگوں میں ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر پر بات کرو گے اس لیے ہم نہیں بات میں نہیں ملتے ہیں بلکہ کنیڈا میں میں جانا چاہا تو انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا اور یہ شرط لگائی کہ انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے امریکہ مجھے منظور ہے وہ شرط ہے تو اس کے بعد میں گیا تو بات یہ کہ اس وقت تو عالمی سطح پر تو گفتگوئی نہیں کوئی کر سکتا تھا اندر بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا تھا اس تحریک نے ساری دنیا کو چونکا دیا اور ان قربانیوں نے کشمیر مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو عالمی مسئلہ بنا دیا تو نقصان تو جانی نقصان ہوا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کشمیر خود بسنا اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے قربانیوں دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے سرزا صاحب جو مضامت کی تحریک چلی اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں سامنے آئیں آپ سمجھتے ہیں کہ مضامت کی تحریک کے لیے ایک تنظیم کافی تھی اور مختلف تنظیمیں نہیں ہونی چاہیئے تو کشمیریوں کو اس باملے میں مل بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ کرنا چاہیئے تھا دیکھیں جی یہ تحریک جو ہے یہ اس طرح کسی منظم طریقے سے نہیں چلی کہ پہلے سے کوئی منصوبہ بندی ہوتی بیٹھتے لوگ بات کرتے بلکہ یا کا یا کسیچوشن پیدا ہو گئی افغانستان کی وجہ سے پیدا ہو گئی بھارت کے رویے کے بیٹھ سے پیدا ہو گئی جب افغانستان کا بسلہ شروع ہوا تو بھارتی حکومت نے غیر معمولی اقدامات کرنے شروع کی اس ڈر سے کہ شاید افغانستان کا اثر کشمیر پر بھی پڑے گا واقعی صحیح تھی ان کی یہ بات تو کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ بیٹھ کر بات کریں جس کو جو ہم موقع ملا بات کرنے کا موقع ملا گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس سے ہاتھیار اٹھا لیے اور ایک نئی تنظیم کھڑی کر دی پھر تھوڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو تیرہ یا ایک سو تیس تنظیمیں بنی تھی اس وقت تو اس کے بعد کرتے کرتے دو تین پر پھر آگئی تھی یہ کوئی کتہ تبعی نتیجہ تھا اس ساری یق 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 بار گئی جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے تو اس کا کوئی یعنی یہ تو بہت آئیڈیل بات تھی جو آپ کریں جیسے فلسطین کی مثال لوگ دیتے ہیں لیکن فلسطین کا تو ایک بیک کراؤن تھا جس میں کہ بات بات ہو رہی تھی ساری عرب دنیا ان کے ساتھ تھی یہاں کون ہمارے ساتھ تھا سوائے پاکستان کے جو کھل کے رائے لڑنے کی بھی تائی تین جنگیں کر کے دیکھنیا تھا تو اس لیے یہ سیچوشن ملکل مختلف تھی اس کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے فلسطین کی صورتحال سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک کشمیریوں نے چلائی ہے چاہ سنتالیس میں چلائی ہم نے یا ایٹی نائن میں چلائی اسی تب کوئی دنیا کی تحریک نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے اسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے اتنی جردمنی عبادری کربانیوں کی ایک لبی داستان ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے اس کو کیاس نہیں کرنا چاہیے اس بات پر ایک تنظیم بن جاتی ہے ایک تنظیم اس وقت بن نہیں سکتی اندوستانی جاسا ملک تنظیمیں توڑنے پر لگا ہوا تھا طرح طرح سے ہر طریقے سے تو یہ پڑا کمال کیا اہل کشمیر نے کوئی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی